رامپور سے خبر یہ ہے جہاں پر اس میں تازہ اپ ڈیٹ اس وقت آ رہی ہے کہ مشکل ہے تو عظم خان کی بڑھی ہے لیکن مین پوری میں جو باتیں اس وقت صاحب نے آ رہی ہے وہاں پر کس طور پر دو لوگ پریشان تھے اور انہوں نے کیسے وہاں کے پرشاستنک عملے سے کیسے وہاں پر پولیس سے انہوں نے مدد کے گوہار لگائی اور اب اپنی مدد کے لیے انہوں نے اس پی سی جا کر کے ملاقات کی ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب آزم خان کے مشکلوں سے جڑی ہوئی ایک کروڑ سیتیس لاکھ روپیوں کے سس کا بقایا جس کو لے کر کے اب کاروائی تو وہاں پر چل رہی ہے اور اسے بیچ میں اس پی سانسد آزم خان کا یہ بڑا جھٹکا اس وقت لگا ہے سماجوادی پارٹی کے قداور نیتا آزم خان کا ڈریم پروجیکٹ رہا ہے یہ جوہر اینویسٹی دو بلڈنگوں کو ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کے سس بقائے کے کرک کیے جانے کے بعد میں اب مانا یہ جا رہا ہے کہ اب مشکلیں اور زیادہ بڑھیں گے ان کو سیس کر دیا گیا ہے ابھی تک صرف کرکی کی بات آ رہی تھی مگر اب ان دونوں بلڈنگوں کو سیس کر دیا گیا ہے جس کے بعد میں جوہر اینویسٹی کے سرکشہ ادھکاری کے ہائنڈ آور کر کے ان کو چیتاونی بھی دی گئی ہے کہ اگر سیل کے ساتھ میں کسی طرح کی کوئی چھیل خانی پائی گئی تو اس کے ذمہ داری ان کی ہوگی اس طرح سے آزم خان کو جھٹکے پر جھٹکا لگتا ہوا دیکھ رہا ہے آج کا دن آزم خان کے لیے زوردار جھٹکے کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے تو اس پی سانسد آزم خان کی مشکلیں اور زیادہ بڑھ رہی ہیں ہم نے جب اس بلیٹن کے شروعات کی تھی آپ کو بتایا تھا کہ کیسے دو بلڈنگوں کو سیلز کیا گیا ہے اس کیمپس میں مگر اب سیلز کرنے کے بعد میں چیتاونی سرکشہ بھی بھاگ کا جو آزم خان کی انویسٹی جوہر اینویسٹی کی سرکشہ کی ذمہ داری جس ایجنسی کو ہے اس کو چیتاونی دی گئی یہ تصویریں دیکھئے ان تصویروں میں دیکھے کس طریقے سے ان امارتوں کو نصری پہلے کوٹ کیا گیا اور اس کے بعد میں یہ سیس کرنے کی کاروائی جو کہ اس وقت ہے آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں ایک کروڑ تیس لاکھ روپے بقایا ہے آزم خان پر سیس کے طور پر یہ ایکسکلوزیف تصویریں آپ آر ڈائن ٹی وی پر اس وقت دیکھ رہے ہیں جس وقت اس کاروائی کی شروعات ہوئی آر ڈائن ٹیم نے وہاں پہنچ کر کے آزم خان کا بھی پکش لینے کی کوشش کی اور ادھکاریوں کا بکش لینے کی کوشش کی حالانکہ آزم خان یا ان کے طرف سے کوئی بھی شخص کیمرے پر نہیں آیا آر ڈائن سے بات چیت آزم خان نے تو نہیں کی مگر یہ تصویریں جو کہ بتا رہی ہیں کہ اب چیتاونی آزم خان کو کچھ اس طریقے سے دی گئی ہیں یہ کساب بلڈنگیں ایک کروڑ تیس لاکھ روپے سے اس کے بقائے کے عوض میں کرکی گئی تھی ہیں اور اب اسے سیل کیا جا رہا ہے اب اسے سیل کیا جا رہا ہے اور اس سیل کی گئی امارت کو کسی اب اب یہ جو پورا تعلہ ہے جسے جو ایک پوری پرکریہ ہوتی ہے جب سرکاری طور پر اس قسم کے کوئی عمارت یا کوئی جگہ سیل کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ میں کسی طرح کی کوئی چڑخانی اگر ہوتی ہے تو پھر اس جگہ کے مالکان حق جس کے پاس ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کی ذمہ داری جاتی ہے کہ اگر کسی قسم کے کوئی چڑھانی ہوئی تو پھر ساری کی ساری ذمہ داری اب یونیورسٹی کے اوپر ہوگی مطلب سیدھے سیدھے آزم خان کے اوپر میں ہوگی یہ ایکسکلوزیف تصوریں جس وقت یہ کاروائی چل رہی تھی آر آئین کی ٹیم وہاں پر موجود تھی